برادرانی اسلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کا مہنہ آ رہا ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ملاد سنیوں کو منانا چاہیے یا دیوبنیوں کو منانا چاہیے شیعہ کو منانا چاہیے یا علیہ حدیث کو منانا چاہیے فلان کو منانا چاہیے یا فلان کو منانا چاہیے منحاج القرآن والوں کو منانا چاہیے یا بھیرہ شریف والوں کو منانا چاہیے عظمت قرآن والوں کو منانا چاہیے یا پھر کسی اور تحریک کو بنانا چاہیے میرا بس ان سے ایک ہی درخواست ہے کہ ان چکروں سے بائی نکلے ملاد ہر اس ماں کو بنانا چاہیے کہ جس کو حضور کی عامل سے پہلے اقاس کے میلے پر جا کے لونڈی بنا کے فروخت کر دیا جاتا تھا اب وہ ماں شیعہ ہے سنی ہے بھابی ہے دیوبندی ہے اہلِ حدیث ہے کچھ بھی ہے ہر اس ماں کو بنانا چاہیے جس کو میرے آقا کی عامل سے پہلے منڈی میں لونڈی بنا کے فروخت کر دیا جاتا تھا پھر میرے آقا تشریف لائے اور میرے آقا نے بتایا کہ جس ماں کو تم فروخت کرتے ہو اس ماں کے قدموں تلے اللہ نے تمہارے لئے جنت رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے قدموں تلے عرشی آزم سے جنت اٹھا کے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دی ہے اب جو مندہ ماں کی خدمت کرتا جائے گا اللہ اس کا نام جنت میں لکھتا جائے گا ملاد ہر کسی کو نہیں منانا چاہیے ملاد ہر اس باپ کو منانا چاہیے جس کے بارے میں مریاقہ نرشاد فرمایا جو مندہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے لئے جب مندہ اٹھتا ہے فرمایا جب مندہ اپنے باپ کا چہرہ پیار سے دیکھتا ہے اللہ اسے ایک حج مقبول اور ایک عمرے کا سواب اتا فرما دیتا ہے اس باپ کو ملاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے آقا نرشاد فرمایا کہ جس کا باپ اس پہ راضی ہو گیا اللہ اس کے گناہ معاف کر کے خود بھی اس پہ راضی ہو جائے گا ملاد ہر کسی کو نہیں منانا چاہیے ملاد ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ جس کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کبر کے اندر ڈال دیا جاتا تھا مٹی کے حوالے کر دیا جاتا تھا وہ بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا باپ یہ اپنے اوپر تومن سمجھتا تھا اپنی پیشتی سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے گھر بیٹی ہو گئی ہے وہ صبح کا اجالہ ہونے سے پہلے اپنی نو ملود بچی کو اٹھا تھا اور جا کے مٹی کے اندر دفن کر دیتا پھر میرے آقا کی آمد ہوئی پھر میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی میرے آقا نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا اپنی بیٹی کو پالے گا اپنی بیٹی کو جو ہے وہ سکھائے گا اس کے ذات محبت فرمائے گا وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور میرے آقا جب آپ کی لخت جگر سیدہ تنیسا حضرت فاطمہ تزہرہ اسلام اللہ علیہ جب آپ تشریف لائے کرتی تو میرے آقا ایسے اٹھ جایا کرتے جس طرح آج ہمارے گھر کوئی وزیر آزم یا ہمارا کوئی پی رہا ہے تو ہم اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں میرے آقا سارے کام چھوڑ کے اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے فاطمہ تُو بدعا تُم منی فرمایا کہ یہ جو میرا جسم ہے نا یہ میرا جسم ہے اس میں سے اگر ایک ٹکڑا نکال دیا جائے تو جب جسم کو تکلیف ہوگی نا تو اسی طرح فاطمہ کو مجھ سے جدا کرنے والے کو جب کوئی جدا کرتا ہے تو میرے جسم کو ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے ملاج کس کس کو منانا چاہیے ہر بندے کو نہیں منانا چاہیے ملاج ہر اس بہن کو منانا چاہیے کہ میرے آقا نے فرمایا جس کی بہن جوان ہو جائے اس کا باپ دنیا سے چلا جائے تو اگر اس کا بھائی اگر اس کا بھائی اپنی بہن کی پرورش کرے گا اس کو پالے گا اس کی ضروریات پوری کرے گا اور اچھے گھر میں اس کا رشتہ کرے گا فرمایا کہ جب وہ بندہ دنیا سے جائے گا نا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو ملیاں اکٹھی ہیں جس طرح یہ دو ملیاں جڑی ہوئی ہیں ملاد ہر اس بہن کو منانا چاہیے ہر بندے کو نہیں منانا چاہیے ہر اس بہن کو منانا چاہیے کہ جس کو حضور کی آمد سے پہلے جب بھائی بہنوں کا باپ ہوتا ہو جاتا ہے تو بھائی اپنی بہنوں کو گھر سے نکال دیتے تھے بیچ دیتے تھے کہ بھائی اب تیرا باپ ہوتا ہو گیا اب میرے اوپر تیری کوئی ذمہ داری نہیں ہے آج مجھے بتائیں کوئی اپنی بہن کے بارے میں ایسا سوئی سکتا ہے کیا کوئی اپنی بہن کو رولتا ہوا دیکھ سکتا ہے کیا کوئی اپنی بہن کو کسی دوسرے کے سارے پر چھوڑ سکتا ہے تو یہ کس کی کرم نوازی ہے یہ کس کا جو ہے وہ دیا ہوا عزاد ہے یہ اس نبی کا دیا ہوا عزاد ہے جس قیامت کا مہنہ آ چکا ہے اور ہم یہ دلیلیں تلاش کرتے ہیں کہ ملاد کنوں منانا چاہیے دیں سنی ملاد منان دیں نیسی نہیں منان دیں ہنفی منان دیں یہ منان دیں وہ منان دیں بھائی ان جھگڑوں سے بائی نکلیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَقَسِمُوا بِحَمِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارش سے نیچے ایک رسی پھینکتا ہے اس رسی کو سارے پکڑ لو اس کو ماں چھوڑنا یہ شیعہ سنی واپی دیوبندی یہ وہ اس باس میں مات پڑنا اللہ کی ایک رسی ہے اور وہ رسی کیا ہے وہ یہ ہے کہ مومن ہونا تو برادرانی اسلام کیا بات چلے لی تھی ملاد ہر بندے کو نہیں منانا چاہیے ملاد ہر اس بیوہ کو منانا چاہیے جس کا خامن فوت ہو جاتا تھا تو ہندوانا رسم کی کہ اس کی بیوی کو بھی اس کی قبر میں جو ہے وہ زندہ گار دیا جاتا تھا آپ سب جانتے ہیں نا اسلام کی تاریخ حضور کی آمد سے پہلے جب کسی کا خامن مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو اس کی قبر میں زندہ گار دیا جاتا تھا پھر میرے آقا تصریف لائے سبحان اللہ تو کہہ دو یار میرے آقا کی ولادت میں بھی اگر تمہاری زبانیں کام نہیں کرتی تو پھر یہ زبانیں بند ہی ہو جائے تو بہتر ہے اونچے وال سے کہو سبحان اللہ ملاد ہر اس بیوہ کو منانا چاہیے جس کو میرے آقا کی آمد سے پہلے زندہ درکور کر دیا جاتا تھا خامن کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا پھر میرے آقا تشریف لائے میرے آقا نے بتایا کہ جو بندہ کسی بیوہ کا سہارا بنے گا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اس کی ضروریات پوری کرے گا وہ جب جنت میں جائے گا نا تو سبح سے پہلے کسی اور کو نہیں ملے گا اپنے آقا کو ملے گا ملاد ہر کسی کو نہیں منانا چاہیے ملاد ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے ملاد ہر اس مزدور کو منانا چاہیے کہ جس کے ہاتھوں کے چھانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے معبوب نے فرمایا القاسب حبیب اللہ جو بندہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے اس کے ہاتھ پہ چھانے پڑ جاتے ہیں اللہ اس مزدور کو اپنا دوستی کا سیٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے یہ اسلام سے پہلے نہیں تھا یہ میرے آقا سے پہلے نہیں تھا ملاد ہر کسی کو نہیں منانا چاہیے ملاد ہر اس بورے کو منانا چاہیے کہ جس کی صفید دڑی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی بابے کا اعترام کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے اعترام کیا ہے جس نے کسی بابے کا اعترام کیا بزرگ کا اعترام کیا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے اعترام کیا ہے برادران اسلام ملاد ہر اس غلام کو منانا چاہیے کہ جس کو گردن میں سنگلی ڈال کے کتوں کی طرح گسیٹ کے بازار میں جا کے بیٹیا جاتا تھا پھر میرے آقا تشریف لائے اور میرے آقا نے پھر کیا کرم نوازی فرمائی میرے آقا نے سب سے پہلے بلال حبشی کو ازاد کروایا میرے آقا نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ میرے آقا گزر رہے دینا تو حضرت بلال حبشی غلام بن کے چکی پیس رہے تھے چکی پیس تے پیس تے پیس تے آپ سو جاتے ہیں میرے آقا نے دیکھا یہ کوئی حبشی غلام ہے کام کرتے کرتے سو گیا ہے لیکن اس کے اوپر در ہے کہ میرا مالک آئے گا تو مجھے مارے گا میرے آقا نے جب اس کو ہاتھ پکڑا تو اس کو اگرر بلال کو بہت سخت بخار تھا میرے آقا نے ان کو اٹھایا اٹھا کے سائیڈ پہ ٹیک لگا کے لٹا دیا اور میرے آقا نے سارا کام خود کر کے اتنے میں وہ جاگ جاتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کون ہیں تو میرے آقا نے اپنا تعرف نہیں کرایا میرے آقا آگے چلے جاتے ہیں پھر جب حضرت بلال حبشی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو کہا ابو بکر مجھے بلال آزاد چاہیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کروانے کے لئے میرے آقا کے حکم پہ حضرت ابو بکر صدیق جب گئے نا حضرت بلال کے مالک کے پاس جا کے کہا کہ بھئی میں تم سے یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں تو وہ بندہ کہنے لگا کہ ابو بکر میں مو مانگے دام لوں گا میں مو مانگے دام لوں گا حضرت بلال ابو بکر نے پوچھا کتنا دام لے گا اس نے کہا کہ اس وقت غلام کی قیمت تھی تقریبا تین سو دینار حضرت بلال حبشی کی قیمت تین سو دینار تھی اس نے کہا کہ میں دو ہزار دینار لوں گا حضرت ابو بکر صدیق انسکرار کے فرماتے ہیں بس دوزار دینار ارے میں تو جب گھر سے نکلا تھا جب میرے آقا نے مجھے حکم دیا تھا میں اپنی جیب میں ساٹھ ہزار